اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بلکل نیو ریسپی اور بہت مزیدار ٹیسٹی سب کی پسندیدہ انشاءاللہ گوبی اور مٹر کا مزیدار پلاؤ ہمارا بلکل ریڈی ہے بلکل آسان سی ریسپی چلیں اب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بلکل نیو ریسپی اور بہت ہی مزیدار بہت آسان مٹر اور گوبی کی پلاؤ بنانے کی ریسپی مٹر ہمارے ہیں آدھا کلو گوبی بھی ہماری آدھا کلو ہے چاول لیں گے ہم ڈیڑھ کلو گوبی کے پھول ہم بغیر کاٹے اسی طرح اُلٹے کر کے اُبلتے ہوئے پانی میں اُبال لیں گے چار سے پانچ میرے تک تیلا رکھ لیا ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار کمکے ہم اویل کے دیں گے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم دو ڈھائی تیز پتہ دو کاری لائچی چار پانچ لونگ خوٹے سوٹے دو فول بادیان کے آٹھ دس ساوود مرچ تین چار ٹکڑے دارچینی کے سب سے پہلے ہم یہ بھون لیں گے ہم ادرک لحسن ڈال لیں گے چاہ سے پانچ دیول پون ادرک لحسن کے ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے انگلی پچاس گرام یہ میں نے بھی بھوکا رکھ دی سی دو ہنٹے پہلے تاکہ آسانی سے گھل جائے اس کے ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے مطر اور کچھ مسالے نمک ٹوٹی سپون اٹھا ہوا دھنیا ٹوٹی سپون چکن پاوڈر ٹوٹی سپون اس سے مزیدار ٹیسٹ آئے گا ٹوٹی سپون براؤن کیے ہوئے پیاز ڈال لیں گے ہم ٹین سے چار ٹیبل سپون دس بارہ ہری میرچ ہم ان چالوں کا کلر وایٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے ٹیماتروں کی جگہ امریل ہے امریل کی جگہ آپ دہی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہریان کی ٹیماتر ہیں اگر آپ نے لال رنگ چاہیے تو آپ لال ٹیماتر لے سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حسلہ آپ ضائع ہوتی ہے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹس کی ٹیماتر سب سے پہلے آپ کو بھی بات چھے سابو تھاری مچ گوبی کو ہم نے سابو پیو بال لیا تھا اس طرح سے اب ہم اس نے پور لیں گے ہراام سے پور بھی لیں گے اس طرح سے گوبی بھولتی رہی مٹر ہمارے گل چکے ہیں گوبی ہم اس لئے آخر میں ڈال رہے ہیں کیونکہ گوبی ہم نے گوبی میں ہی گلاری تھی اب ہم گوبی کو بھول لیں اگر پہلے ہی ہم شروع میں گوبی ڈال دیتے ہیں تو گوبی بہت جلدی گل جاتی ہے ہمیں سابو سابو سے پھول چاہیئے اس کے تاکہ چاہروں میں اچھے لگیں بہت مزیدار بنتی ہے یہ گوبی کو کلاو بنایئے گروہ مشاہ اللہ بہت پسند آئے گی آپ لوگوں کو بہت چھے ہم گول ڈال ملتا ہے اب ہم چاول ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی باس کچھ ٹوٹا چاول ہے ہمارے آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی لیا کریں اور کسی کے چاول الگ الگ طرح بھی لیتے ہیں چاول ہمارے ماشاء اللہ پکنا شروع ہو چکے ہیں جب آپ کے چاولوں کا پانی گاڑا ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ ان میں نمک چک سکتے ہیں اس کے بعد نمک ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا دم آنے والا ہے چاولوں کا اب ہم ڈال لیں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ 5 ٹی سپون جائے فل جاویتری یہ دونوں مکس ہیں اور مزیدار سا فریش فریش پودینہ اس کے ہم اس طرح پتے توڑ کر ڈال لیں گے جائے فل جاویتری کو ہم نے مکس کر دیا ہے گرم مسالے کو اب ہم پودینے کے اور پتے ڈال کر رکھ دیں گے کیپ پر کپڑا لپیٹ کر دس سے پندرہ میٹ کے لیے تاوے پر رکھیں گے ہم مزیدار دم کا ٹائم پورا ہو چکا ہے مزیدار کلاو گو بھی اور مٹر کے ساتھ ریڈی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نکال لیں گے ہم نے کچھ مٹر بچا کر رکھ دیئے تھے کیونکہ آخر میں مٹر گم ہو جاتے ہیں چاولوں میں تو اس لئے ہم اوپر سے ڈال لیں گے آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا گو بھی اور مٹر کا پلاو بنانے کی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں